ہیٹلائنز آپ نے ملاحظہ کی کچھ اہم خبریں شامل کریں گے آپ کو ہوتا ہے پشاور ہائی کورٹ نے توہین عدالت کیس میں فواد چودری اور فردوس عاشق آوان کی غیر مشروط معافی منظور کر لی ہے عدالت نے رماغ دیئے کہ آپ کی وجہ سے وقار سیٹ کی دلازاری ہوئی اس لیے ان کے مزار پر جا کر معافی مانگے تفصیلات پشاور کامران علی کی اس رپورٹ پر دیکھتے ہیں توہین عدالت کیس میں وفاقی وزیر فواد چودری اور فردوس عاشق آوان نے پشاور ہائی کورٹ سے غیر مشروط معافی مانگ لی ہمیں خوشی ہے کہ موزز جج سہبان نے ہمارے ان انصاف کے تقاضوں کو پورا کرتے ہوئے ہمیں سرخرو کیا جسس روحلمین نے ریمارکس دیئے کہ توہین عدالت کریں گے اور پھر معافی مانگیں گے تو ہم معاف کر دیں گے لیکن آپ وہ کارسیٹ کے مزار پر چلے جائے اور کہیں کہ جذبات میں حد سے نکل گئے تھے جس کے لئے معافی مانگتے ہیں کیونکہ آپ کے بیانات سے ان کی دلازاری ہوئی ہوگی ہائی کورٹ نے جیسے ہی معافی منظور کی اور فواد چودری عدالت سے باہر آئے تو صحافی نے سوال پوچھا کہ کب معافی کے لئے مزار پر جا رہے ہیں تو فواد چودری نے جواب دیا کہ کیا ان کے گھر والے نہیں طالب نے کہے مزار پر چلے جائے تو کب جا رہے ہیں جسٹس اور حلمین نے یہ بھی ریمارکس دیئے کہ آپ قانون بنانے والے ہیں اور آپ ہی قانون توڑتے ہیں تو پھر ایسی باتیں قانون سے نکال دیں کیونکہ اگر آپ یہ کام کریں گے تو پھر عام آدمی سے کوئی امید نہیں کیمرمین عادلزادے کے ساتھ کامرہ نے لی آج نے اس پشاور